انگریز جی میں ایک بہت پرانی کہاوت ہے once a cheater always a cheater مطلب اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایک بار cheating کر لی ہو اور وہ اس کا عادی ہو تو اس کو اس cheating کو کرنے کی لط لگ جاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ cheating کے بینہ تو وہ کامیاب ہوئی نہیں سکتا اگر test cricket کے بلے باج of the decade یا test cricator of the decade سٹیو ویسمیت کی بات کریں تو سٹیو ویسمیت کے case میں یہ کہاوت بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے ویسے تو اجکتر australians کے لڑی ہمیشہ ہی cheating میں لگے رہتے ہیں لیکن سٹیو ویسمیت پر تو بین بھی لگ گیا لگ چکا ہے ایک سال کا اس کے باوجود وہ نہیں صدرے اس سے پہلے جب سٹیو ویسمیت نے اپنی کپتانی میں پرموٹ کیا تھا بول ٹیمپرنگ کرنا لیکن آج انہوں نے رشب پند کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ بارتے کے ریکٹ فین ناراج اور چاہتے ہیں کہ رشب پند کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے ان کو ایپیل میں نہیں کھلایا جانا چاہیے اور بی سی سی آئی کو سٹیو ویسمیت کو بین کر دینا چاہیے تب ہی سٹیو ویسمیت کو اکل آئے گی جب ان کا ساتھ اٹھ کروڑ روپے سالانہ کا نقصان ہوگا دراصل میں رشب پند نے آسٹریلیا کی گیندباجوں کو بیک فٹ پہ دکھیل دیا ان کے گیندباج دیفنسی ہو گئے تھے ان کی آگرمک بلے باجی دیکھ کے اسی بیچ رشب پند کو انسائٹل کرنے کے لیے فیلڈر اسٹیو ویسمیت نے وہ کوشش کی جو کھیل کے نیاموں کے خلاف ہے اور اس سب کی وجہ سے ایک بار پھر سے اسٹیو ویسمیت پر ایک سال کا بین بھی لگ سکتا ہے دراصل میں جو بلے باج اپنا گارڈ بناتے ہیں جہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے حساب سے گیندباجوں کو کھیلتے ہیں یوں تو آسٹریلیا کی ٹیم نے ہمیشہ ہی بڑے بڑے میچوں میں بھی جیٹنگ کی ہے ایڈرم گلکریسٹ کاشیری لنکہ کے خلاف دو ہجار ساتھ کے ویلڈ کپ فائنل میں سکویش بول لگا کے کون کھیل سکتا ہے پھر اسٹیو ویسمیت کوئی پہلے کھلاڑی نہیں ہے آسٹریلیا کے جن کو چیٹنگ کرنے میں مچاتا ہے ان سے پہلے آسٹریلیا کے تئی کھلاڑی ہوئے ہیں کچھ ایسے کھلاڑی بھی جن کو مہان کریکیٹروں کی سوچی میں ڈالا جاتا ہے لیکن انہوں نے بھی اپنے کریئر میں خوب چیٹنگ کی ہے ایڈرم گلکریسٹ دو ہجار ساتھ میں ویلڈ کپ فائنل میں اپنے دستانوں میں سکویش بول لگا کے کھیلے تھے جو نیموں کے ویروت تھا اور اس وقت اس طرح ہے کہ کوئی نیم نہیں تھی تو اس لیے فائدہ اٹھایا گیا جس کے بعد اس سکویش بول کی مدد سے انہوں نے تاورت اور بلے باجی بھی کی تھی اور شریلنکہ کے خلاف سارا سار بے ایمانی ہوئی تھی اوشٹویلیا کے ٹیم ہمیشہ ہی بے ایمانی کا سارا لیتی ہے جب ہارنے لگتی ہے جیسے ہی انہیں لگا اب اسٹیو اسمیت ان سے میچ کو دور لے جائیں گے تو ایسا ڈر چڑھا اسٹیو اسمیت کو کہ انہوں نے ایسی اوچھی حرکت کر دی تو چلیے دوستو میچ انہوں دہیہ فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور خیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے چودری نے اس کے ساتھ جہماتہ دی